پتھان اور جوان کے دھمال کے بعد فینس کو شاروخ خان کی فلم دنکی کا بے سبری سے انتظار ہے اس فلم کا نردیشن راج کمار حیرانی نے کیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی اس سکتہ اور ادھک بڑھ چکی ہے حال ہی میں کچھ میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ فلم کی تاریخ تی سمیسے آگے بڑھا دی گئی ہے حالانکہ شاروخ نے اس چپی کو توڑتے ہوئے سبھی افواؤں کو خارج کر دیا ہے شکروار کو جوان سیکسس میٹ کے دوران کنگ خان نے فلم کی ریلیس کے بارے میں بات کی میڈیا اور پرشنسکوں کو سمبودیت کرتے ہوئے ابینیتہ نے کہا میں دکھاوا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں بھگوان بہت دیالو ہے کہ پتھان کو اتنی بڑی سفلتہ ملی بھگوان جوان کے پرتی اور بھی دیالو رہے اسے اس سے بھی زیادہ لوگوں نے پیار دیا اس کے بعد بینا کسی ریپورٹ کا علیک یہ انہوں نے پشٹی کی کی ڈنکی واسطہوں میں کرسماس پر سنیما گھروں میں آ رہی ہے شاروک نے کہا ہم نے 26 جنوری گنتر دیوست سے شروعات کی یہ ایک اچھا شب دین ہے پھر جنراشٹمی بھگوان کشن کے جن دن پر ہم نے یہ فلم ریلیس کی اب کرسماس پر ہم ڈنکی لائیں گے میں راشتیے ایکتہ رکھتا ہوں آگے انہوں نے مزاقیہ انداز میں کہا ویسے بھی جب میری فلم ریلیس ہوتی ہے تو عید ہوتی ہے بتا دے کہ ڈنکی نردیشک راج کمار ہیرانی کے ساتھ شاروک کی پہلی فلم ہے اس میں تاپسی پننو اور وکی کوشل بھی ہے یہ فلم دسمبر کے آخری ہفتے میں سنیما گھروں میں ریلیس ہو رہی ہے دو ہزار چار کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ شاروک کی ایک سال میں تین فلمیں ریلیس ہو رہی ہیں ایٹلی دوارہ نردیشت فلم جوان کی بات کریں تو باکس آفیس پر یہ فلم زوردار کمائی کر رہی ہے اس ایکشن تھلر نے دنیا بھر میں لگ بک سانسو کروڑ روپے اور اکیلے بھارت میں چار سو کروڑ روپے سے ادھک کی کمائی کی ہے جس سے یہ پتھان اور غدر کے بعد سال کی تیسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھارتیے فلم بن گئی ہے